اسلام علیکم ویور میں ہوں آسیر حسین اس امید کے ساتھ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے چک کام ہوئے مصروف ہوں گے گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور شدید گرمی پڑتی ہے خاصوں پر یہ ایشیا میں پاکستان اور انڈیا جو ہے شدید گرمی کے لیپیٹ میں ہوتے ہیں ان میں خاصوں پر علاقہ جو پاکستان میں آتا ہے یہ پنجاب کے میتانی علاقے جن کے اندر بہت شدید کی گرمی پڑتی ہے اور یہاں کے رہنے والے اور کئی اور کے بھی رہنے والے جہاں گرمی پڑتی ہیں ان احتیاط کو دیکھتے ہوئے اپنے پرندوں کو جانور کو محفوظ رکھ سکتے ہیں خاص کو پر وہ لوگ جو شکین حضرات ہیں جنہوں نے چھتوں کے اوپر پرندے پالے ہوتے ہیں مرگے پالے ہوتے ہیں اور توتے پالے ہوتے ہیں اور بے شما پرندے تو ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر احتیاط کی جاتی ہے کیا کیا آپ گھر سے اور اپنے ذریعات زندگی سے ان کے لیے کیس طرح احتیاطی چیزیں نکاح سکتے ہیں جن سے آپ کے جانور میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور ان گرمیوں میں ان سے کیا کیا مشکلات در پیش آتی ہیں وہ تمام اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جو میری چینل پر سبسکرائب نہیں کر چکے ہیں نئے نئے آئے ہیں اس سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے لائک اور ڈس لائک کا بٹن لازمی دبائی گا ساتھ ہی ایک بیل کا بٹن دباؤ گا اس کو لگا ہوگا اس کو دبائی گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے چلیں شروع کرتے ہیں کس طرح سے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھتے ہیں گرمیوں کے اندر اور یہ جو میں آزمودہ طریقہ جو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو جانوروں کے مطلب یہ ہے مسئلہ ترپیش آتا ہے کہ گرمی شدید گرمی میں جانور جو ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس کی ایسے وہ ہلکی ہو جاتے ہیں پر پھولائے رکھتے ہیں اور پانی بھی نہیں پیتے اگر آپ نے چھتوں پر کچھ اس طرح کے کنڈے جس کو کنالی بولتے ہیں کنڈا بولتے ہیں پانی کا برتن بولتے ہیں مٹی کا برتن بولتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا ہی ہوتا ہے جس کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں پاس پانی کا کنڈا ہے یہ طریقے کا آپ نے ان جگہ پر اپنانا ہے جہاں پر لوگ چھتوں پر پالتے ہیں اگر چھتوں پر نہیں یہاں کھلے پالے میں ہیں ہریالی جگہ پر ہے تو جب بھی آپ کا بہترین چیز رہتی ہے یہ دیکھیں جنہوں چھتوں پالے وہ ان کے لئے نہای ضروری ہے یہ دیکھیں میں پاس ہے یہ گلوکوز گلوکوز ڈی جس میں کلشیم گلوکوز اور ویٹامین ڈی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں گلوکوز کلشیم اور ویٹامین ڈی یہ ڈبا ہے آپ دیکھیں یہ ہے کیا اس کا تمام پریکوشن لکھا ہے یہ ہم انسان پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں ایک گلاس میں ایک چمچ گھونے تو ہمارے لئے دن میں پیئے تو ہمارے لئے ان چیزوں کو پورا کر دیتا ہے گرمی کی شدہ سے بچاتا ہے اور گرمی میں ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ نے کرنا کیا آپ نے جن پرتنوں میں آپ پانی پلاتے ہیں کھلا رکھتے ہیں یہ میں چھت پر بنا رہا ہوں ویڈیو اور چھت پر مسئل دکھا رہا ہوں آپ کو کہ چھت پر میں کنالی ہے یہ کنڈا ہے یہ پانی کا وطن مٹی والا پلاسٹک والا نہیں مٹی والے برتن میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو دن میں ایک بار اس مٹی والے برتن کو آپ نے ہر وقت جب بھی پانی ڈالنا ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد اس تازہ پانی استعمال کرنا ہے گرم پانی استعمال نہیں کرنا ٹینکی کا کسی چیز کا تازہ پانی استعمال کرنا ہے اور تازہ پانی میں اس گلوکوز ڈی کا ایک سے دو چمچ آپ نے گھول کے رکھ دینا ہے ایک سے دو چمچ آپ نے گھول گی دیکھیں میں پر تازہ پانی موجود ہے میں اس میں تازہ پانی ڈال کا اچھ تازہ پانی ڈالنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتایتا ہوں کہ اس کنڈے کا نرابہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ہے کیا اس کنڈے میں آپ کو کائی نظر آ رہی ہے چلیہ کائی کا بھی ساتھ ساتھ بتایتا ہوں کائی کی کیا خائد ہوتا ہے کائی دو طرح کی ہوتی ہے کنڈے میں ایک کائی ہوتی ہے پیلی کائی اور ایک ہوتی ہے ہری کائی میرے کنڈے میں دیکھیں گا آپ کو ہری کائی نظر آ رہی ہے ایسی ہے یہ ہری کائی ہے یہ پیلی کائی ہوتی ہے وہ آپ نے بلکل صاف کرنی ہے اس کو آپ نے دھو دینا ہے وہ گند ہوتا ہے ٹینکی کا پانی کا پائپوں میں سے ایوٹ گند ہوتا ہے اس کو آپ نے دھو دینا ہے اسے کنڈے کو آپ نے دھونا ہے خوشک کرنا ہے استعمال کرنا ہے وہ نقصان دیتی ہے یہ سب زکائی ہوتے ہیں اس کو حریقائی بولتے ہیں یہ اصل میں آپ کے امیبہ ہوتے ہیں جو بائیو پڑھتے ہیں یہ سائنس سے طابقت ان کو پتہ ہوگا کہ یہ امیبہ یونی سیلیلر سیل پلانٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ پانی کو ساف کرتے ہیں اور بے شمائن کے فائلے بھی ہوتے ہیں یہ اصل میں حریقائی ہوتی ہیں اگر یہ آپ کرنے میں بہت زیادہ لگی ہے تو آپ اس کو ساف کر دیں اور ساف کرنے کو تھوڑی سی رہنے دیں یہ خود بہت پھر اور پھی جاتی ہے لیکن مکمل ساف مت کریں خاص طور پر گرمیوں کے اندر اس کو مکمل ساف مت کریں یہ بڑے فائدہ مند ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اس کا آپ نے کرنا کیا اس کے لئے آپ نے پانی ڈالنا ہے اور تعدہ پانی ڈالنے کے بعد اچھا میں پاس چمچ نہیں ہے میں پاس گلوکوز ٹھیک ہے نکلا اور پڑا میں اسی نہیں بتا دوں مندائے سے تھوڑا سا اس کے لئے مکس کر دیتا ہوں اور مک کرنے کے بعد کرنا کیا ہے اس کو ہلکا تھا ہلا دو آپ کو اور ہلانے کے بعد آپ نے اس کو سائے دار جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کے جانوے کھلے پھیجے دیتے ہیں اور آپ کو پھلا دیں اگر آپ کو سائے دار جگہ نہیں ہے آپ نے اپنے پنجروں کے اندر دڑبوں کے اندر لگائے ہیں اور لگانے برطن لگائے ہیں ان برطنوں میں رکھ سکتے ہیں تو جب بھی ٹھیک ہے لیکن روز کا ہر وقت نیا بنانا ہے اگر وہ اس کو دن میں ایک بار بھی پی لیتے ہیں تو ان کے اندر موجود نمکیات کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں جسی یعنی سے وہ کمزور نہیں ہوتے گرمیوں میں اکثر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جانوے کھانا پینا کام کر دیتا ہے گرمی سے کھاتے نہیں ہیں اور کھانے میں آپ ان کو باجرا گندوم ہی استعمال کریں بھگوئی روٹی مت استعمال کریں یا کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں چلیں آپ کو ایک کوئی چیز دکھاتا میں کیا کرتا ہوں بازار سے عمومن جو تربوز ملتے ہیں تربوز کا سیزن ہے جو خراب تربوز ہوتے ہیں جو ریڈی والا سے سسسے تربوز میں لیاتا ہوں وہ ایسے کاٹ کے یہ دیکھیں یہ بڑے ہیں میں سے کاٹ کے ڈال دیتا ہوں اور یہ پوری ایک کھاتے پیتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہترین ہے غرمی سے بچانے کے لیے اس کے لیے پانی کے لیانس سے یہ پانی سب سے بہترین تدویر ہے جیسے ان کو پیٹ کی بھی نہیں لگتی ہے اگر پانی پی بھی رہے ہیں واجر کم کھا رہے ہیں تو اس لیے سے ان کو اس گلکوز کے ذریعے انرجی طاقت ملتی رہتی ہے کیونکہ ایسے کمزون نہیں ہوتے بیمار نہیں ہوتے وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں میر ہے کیا آپ کو ویڈیو میں یہ پسند آئی ہوگی سمجھ نہیں ہوگی اور اپنے جانبوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں وہ اس خیال رکھیں پانی کا خیال رکھیں پانی زیادہ زیادہ سما کریں وہ ہو سکے تو جانبوں کو ایک بار ٹھنڈے ٹائم چھاؤں کے اندر سائر زیادہ جگہ پر شیڈو رکھیں ان کو شاور کریں یا ان کو نہلا دیں تاکہ ان کی گرمی کی شدت کم ہو چھوٹے پہنے پرنجے میں تو ہائر انڈ شاور کر رہے ہیں اگر بڑے ہیں تو پانی سے نہ دیں جیسے آپ کو سان لگن کو ایک بار ٹھنڈ لائیں تاکہ ان گرمی کی شدت دور ہو اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں جیسے کمزور ہو جاتے ہیں گرمی جلدی ان پر اثر کر جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں یا برداشت نہیں کر باتے ہیں تو پانی صاحب ان کو بچانا ہے پانی کے لیے آپ کو انہیں تمام چیزیں ان کو دینی ہیں ٹھیک ہے تو گلوکوز آپ کو پید خوابن گلوکولٹی آپ کو ملتا ہے یہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں بہتری نتیجے ملے گا اور پکیاتی ہوتی ہے تو آپ ساتھ سا رکھیں امیدہ کہ آپ کو سمجھ میں ہی ہوگی اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ